امپیریئر کالیج لندن کی مرکزی لائبریری پاکستان کے پہلے نوبل انعامی آفتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منصوب کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں امپیریئر کالیج لندن میں منعقدہ ایک پروکار تقریف میں کالیج کے مرکزی لائبریری کو پاکستان کے پہلے نوبل انعامی آفتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے بازابتہ طور پر منصوب کر دیا گیا ہے تقریب میں برطانیہ میں پاکستان کے بانی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل امپیریر کالیج لندن کے صدر پروفیسر اور ڈاکٹر عبدالسلام کے اہلے کھانا باشمول ان کے دونوں صاحب زدگان عمر سلام اور احمد سلام طلبہ اور اسازہ نے شرکت کی برطانی میں پاکستان کے وعنی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ امپیریئر کالیج لندن نے ڈاکٹر عبدالسلام کے گرہ کرد خدمات کی اطراف میں سنٹرل لائبریڈی ان کے نام سے منصوب کی ہے یہ پاکستان اور ڈاکٹر عبدالسلام کے علیہ خانہ کے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ کمیشنر نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی میراس انطلبہ اور محققین کے لیے مشال راہ ثابت ہوگی